اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی نیوز اور میں ہوں منظور سنسید ناظرین آج شہادت امام حسن علیہ السلام کا جلوس چوڑ چوک باوا قاسم شاہ کے گھر سے برامت ہو کر دربار شاہ پیارے میں اختتام پذیر ہوگا جو کہ اپنے روایتی راستہ پر رواد ہوا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اور مختلف سیکیورٹی والنٹیئر تنظیموں کی طرف سے یہاں بھی سیکیورٹی کے ساخت انتظامات کیے گئے ہیں تو آئیے آپ کے سیکیورٹی اہلکاروں اور عزہداروں سے بات کرواتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ابراہیم سکاؤٹ کے ایک والنٹیئر موجود ہے تو آئیوں سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آپ کا نام فہد علی جب فہد سب یہ بتائیں کہ آج کے جلوس میں ابراہیم سکاؤٹ کا کیا کام ہے جی سب سے پہلے ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ جہاں جو مرکز جلوس ہوتے ہیں ان کو پہلے ہم لیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں پہ زنجیزنی ہونا جہاں پہ وہاں پھر ہمارا کیمپ کا بھی انتظام موجود ہوتا ہے اور تقریبا ہر جگہ ہمارا کام ہوتا ہے اور لیڈنگ وغیرہ وہ بھی ہم کرتے ہیں اور سیکیورٹی کے انتظامات وغیرہ وہ سارے ہم بھی سمالتے ہیں کتنے ماتمی آپ کے پاس آتے ہیں یہاں پہ سٹیچنگ کروانے کے لیے تقریبا ہنڈرڈ ٹو وان فیفٹی ہوتے ہیں اور سب کو جو ہے وہ سب اپنی جو ہے کروا کے پھر جاتے ہیں تو زنجیزنوں کے علاوہ جو عام روٹین میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے جلوس کے دوران تو اس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں جی بالکل اس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں اچھا آج کے آپ کے در یہاں پہ کتنے والنٹیر موجود ہیں یہاں پہ جو ہمارے جتنے والنٹیر موجود تقریباً ہیں وہ تھے پچیس سے تیس تھے جی اور تمام نے جو ہے ادھر اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کام کی ہے اس جلوس میں آپ کے ساتھ کوئی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اس کیمپ میں جی وہ بائی چانس اگر کوئی باہر سے آج ہے تو وہ بھی آ کے ہماری ہیلپ کرتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ علامہ زائد عباس قاضی صاحب موجود ہے تو آئیوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علامہ صاحب آج کے اس دن کے مناسبت سے آپ مجھے کچھ بتائیے گا کہ یہ جلوس کیوں نکالا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیس سفر امام حسن مجتبا کی شہادت کا دن اور یہ وہ حسنیوں کے دن کے مطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والہ حسین سید شبابی علی الجنہ یہ جنت کے سردار ہیں جی اور پھر ہمیشہ ہر مقام پر رسول اللہ نے اپنے انہیں دونوں نواسوں کا تعرف کرایا اور پھر یہ کہہ دیا کہ کاما او قادا یہ کھڑے ہو یا بیٹھ جائیں یہ ہر حال میں امام امام ہیں وہ لوگ کانا سبیہ اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو امام حسن مجتبا کی اہمیت اتنا ہی کافی ہے کہ وہ امام حسین کے بھی امام تھے یعنی اس سے بڑھ کر کے کہ امام حسین کے دور میں ان کے امام جو تھے وہ امام حسن مجتبا تھے اور پھر یہ ہے کہ امام حسن مجتبا کی شہادت اور پھر ان کے جنازے پر تیر لگنا پھر واپس آنا پھر نانے کے پہلو پر دفنانے کے لیے اجازت نہ ملنا یہ بہت بڑا علمیہ ہے جی یہ اسلام نے فقط فقط اس حوالے سے کہ اسلام کی عزمن باقی رہے اسلام کا جو ہے تورہ امتیاز باقی رہے اسلام کی عرفت باقی رہے ہم ہمیں جو ہے شہید کر دیا جائے مار دیا جائے ہمیشہ ہی ان حسنیوں نے اسلام کو ترجیح دی لہذا آج اٹھائی سفر یہ کوئی کام دن نہیں ہے یہ بہت بڑا دن ہے جی جس میں امام حسین جیسی اسلام موجود ہو اور ان کے بیعہ ان کے بائی بڑے بائی نواسے رسول کے جو ہے ان پر تیر لگے ہوں پھر لے کر آئیں دبارہ جو ہے ان کو واپس دفنانے کے لے کر جائیں تیروں کو نکال کر سارا کسارا یہ کوئی عام قربلا سے کم نہیں تھا لہذا آج کا دن اس حوالے سے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ نواسے رسول جو ہے ہمیشہ اپنی ذات کو ان پیشہ کیا اور اسلام کو آگے کیا امت مسلمہ کے لیے انسانیت کے لیے درس ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات کو ختم کریں اپنی انا کو ختم کریں اور اسلام کو ترجیح دیں اسلام کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ اسلام بھی آپ لوگوں کو ترجیح دے گا لہذا فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ پس تم میرا ذکر کرو خدا آپ کا ذکر کرگا جو آج ہم ان حسیوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کا جو ہے وہ جو میں شہادت منا رہے ہیں امت مسلمہ بالخص وقت کے امام کی حضور میں تعذیر پیش کرتے ہیں آپ سب لوگوں کی خدمت میں تعذیر پیش کرتے ہیں اور دعاگوں ہیں خدا وندی علم ہمیں ہر قسم کے مسئلتوں سے افعاد سے بلیات بالخص ہمارے متاثرین اسلام سب کو معمون و محفوظ رکھے اور ان کا جتنا بھی نقصانات ہوئے ہیں ان نقصانات کا اضالہ کرے اور خدا آپ سب کو جو ہے اس نے دیا رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ علامہ صاحب ایک سوال اور آپ سے کروں گا کہ آج کی جلوس میں جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے آج کی جلوس کی سیکیورٹی کے آپ مطمئن ہیں یقین سیکیورٹی کے آدارے جتنی بھی اجنسی ہیں اپنی طرف سے وہ کوششیں کرتی ہیں بحثیت انسان ان کی کوششوں قوشوں میں کوئی کوتائی نہیں ہے اور انہوں نے اپنی طرف کوشش کیا ہے ہم ان کی سیکیورٹی کو ان کے جدوجہد کو ان کی جتنا بھی سیکیورٹی کے سسٹم اس کو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں سراتے ہیں اور ان کو داد تحسین پیش کرتے ہیں کہ واقعا ان انہوں نے اچھا کام کیا ہمارے وطنی عزیز پاکستان اور اس کے جتنے بھی ادارے ہیں خدا وندی علم انہوں نے سب کو مضبور کرے اور وطنی عزیز پاکستان کو ترقیوں اور استقام ہوتے ہیں بہت شکریہ میرے بانی شکریہ جی ناظرین اس وقت تبارے ساتھ امن کمیٹی کے چیئرمین حافظ اکبار رضی صاحب موجود ہے تو آئیوں سے بات کرتا ہے السلام علیکم جی والیکم حافظ صاحب یہ بتائیے کہ آج کی اس جلوس میں امن کمیٹی کا کیا کام ہے الحمدللہ آج حضرت نواز رسول حضرت امام حسن کی یاد میں جلوس ہے چوٹ چوگ میں جو سلانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں امن کمیٹی کے تمام امران جو ہیں وہ بمائی پولیس کے یہاں پر موجود ہیں اور ہمیشہ جس طرح راولپنڈی کے اندر امن کمیٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے آج بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور تمام امران جلوس کی شانہ بشانہ چل رہے ہیں آفیس اب تھوڑا سا مختصر الفاظ میں شانہ اہل بیت پر روشنی ڈالیں گے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر موجود ہے اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاتھ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میری اہل بیت اعتحار تو الحمدللہ ہم تمام مسلمان اہل بیت اعتحار کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو یہ حضور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اور جیسا کہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب عیسائیوں کے ساتھ مباحلہ ہوا تو حضور نبی علیہ السلام نے پانچن پاک کے نام پر آپ اور حضرت علیہ المتداشر خدا حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ حضرت حسنین کریم حضرت امام حسن حضرت امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پانچوں کو ساتھ لیا اور آپ بھی تھے پانچوں موجود تھے اور آپ نے ان کے سامنے میں مباحلے میں پیش کیا تو ایسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت اتحار کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضور نبی علیہ السلام نے ہمیں خود بتایا ہے اور قرآن کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا یعنی پینٹر پاک سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کرے گا اور جو صحابہ اکرام اور اہل بیت اتحار کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے تو اس لیے ہم سب کا فرد ہے کہ ہم اہل بیت اتحار کے ساتھ محبت کریں اور فرمان رسول کے مطابق عمل پیراہ ہوں کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل جو ہے اس کے ساتھ محبت کرنے والا وہ مجھ کے ساتھ محبت کرتا ہے حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ امن کمیٹی کس کے زیرے سرپرستی کامکاری ہوتی ہے امن کمیٹی جو ہے یہ ہمارے سی پی اور آول پینڈی اور ڈی سی صاحب دونوں اس کی نمہندگی کرتے ہیں اور الحمدللہ اس میں تمام قاتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ ربی اللہ والسلی بھی آنے والا ہے اس کے اندر بھی ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور اس دفعہ جو امن کمیٹی نے کردار ادا کیا ہے ہمارے تسیل کے اندر کے ہیں وہ ہاں امن کا پیغام دیا ہے اور اسی طرح ہر جلے کے اندر جا کر جو ہے وہ ڈیویجن سطح پر بھی ہم نے کردار ادا کیا ہے اور الحمدللہ جتنے بھی ہمارے رب البنڈی کے اندر ادا داری کے جلوس ہوئی ہیں ان جلوسوں میں امن کمیٹی نے بڑا پرپور کردار ادا کیا اور سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ حسین رب کا حسین صاحب کا یہی ہمارا مشان ہے کہ ہم نے نواز رسول جگرگوشہ بطول حضرت امام حسین حضرت امام حسین کو خراج یقیدت پیش کرنا ہے کیونکہ حضور نبی علیہ السلام ان دونوں نوازوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ جس طرح حضور نبی علیہ السلام نے اپنے نوازوں سے محبت کیا ہے ہم ہی ان کے ساتھ محبت کا ادھار کرتے ہوئے حضور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل پیراہ ہوں بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت ہم کیم بوجھ موجود ہے تو یہاں بھی آئیہ ازہداروں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی واسلام آپ کا نام ملک تنویر حسین جب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سبیل لگائی جاتی ہے آپ ہر سال لگاتے ہیں جی ہم تین چار سال سے یہ لگا رہے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ان کے پیاسوں کی یاد میں جو شہدہ کربلا ہے ان کی یاد میں تاکہ ہم اپنا جو حائرہ انسانیت ہے وہ ادا کر سکیں جو ہمارے مومنین بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کی خدمت کے لئے ہم یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں مولا امام حسین کی عزہداری کے لئے ہم حاضر ہوتے ہیں ایک یہ ہم پیغام دنیا کو پچانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک انسانیت بھی ہے اس میں کوئی سلنی شیعہ کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ رائے انسانیت کے لئے ہیں یہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے لئے ہم یہ سبیل لگاتے ہیں ان پیاسوں کے لئے جو کربلا میں شہید ہو گئے ان کے لئے یہ ہم سبیل لگاتے ہیں یہ سارے ہمارے سادات ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ سارے مل کے ہم یہ سارا مولا ان کے تفعیقات میں اضافہ کریں یہ سب کچھ ہم ان کی ساتھ مل کر یہ مولا حسین علیہ السلام کی یاد میں ہم سبیل لگاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم آپ کا نام سید عاطف طہر کازوی کازوی صاحب یہ بتائیے کہ آج کے دن کی مناسبت سے اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتا دیجئے آج اٹھائی سفر امام حسین علیہ السلام سرکار کی شہادت کا دن ہے ٹھیک ہے اور مدینہ میں امام حسین علیہ السلام شہادت ہوئی تھی اور اس کی مناسبت سے آج یہ امازداری کرتے ہیں پرسہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور احتجاج ہے ہمارا ان کی شہادت کے اس اس لئے میں یہ ہمارا احتجاج ہے بہت شکریہ شکریہ جی ناظرین اس وقت ہمارے سے ایک اتدار موجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی سر آپ کا نام سید تنویر کازمی کازمی صاحب یہ بتائیے کہ آج کا دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے تو اس دن کی اہمیت بیان کیے جی کا بنیادی طور پر آج کا جو دن ہے جی یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سوگ کا دن ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ واحد ایسا جنازہ امام حسین علیہ السلام کا کہ جو جنازہ گاہ سے واپس آیا ہے اور تیروں کے ساتھ واپس آیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس مناسبت سے امنواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں ان کو پرسا ادیہ یقیدت پیش کرتے ہیں کازمی صاحب یہ بتائے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہزادہ امن بھی کہا جاتا تھا کہ امن کے شہزادے ہیں تو ان کے جنازے کے اوپر اتنا ظلم اس کی کوئی وجہ بتائیے گا اصل میں یہ تاریخ ہے جی اسلام کی اس طرح کے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیے گئے ہیں بدقسمتی سے اگر یہ ظلم نہ کیے گئے ہوتے تو آج اس طرح ہم سینہ کو بھی نہ کر رہے ہوتے ہم یہ اس ظلم کے خلاف جو ہے اپنا اعتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ان حسینیوں کے مطلق جن کے اگر قرآن میں بھی ان کی دشمنی کا اس طرح ذکر ہوتا اور اجازت ہوتی تو شاید لوگ نہ کرتے جس طرح قرآن میں ان کی محبت کہا گیا کہ ان سے محبت کرنی ہے لیکن بدقسمتی سے امت نے ان پر ستم ڈائے بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت ہمارے سطح علامہ نیر عباس جعفی صاحب موجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کا جو دن ہے اٹھائی سفر اس کی مناسبت سے آج کے دن کی کیا ایمیت ہے حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن انتہائی عظیم سانحہ کا دن ہے کہ آج کے دن رہلت سرور کونن ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی رہلت کا دن ہے اور نواسے رسول حضرت امام حسن کی شہادت کا دن ہے آج ہم اگر امت مسلمہ اہد کر لیں سرور کونن کی سیرت اور نانا اور نواسہ کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر ظلم کے خلاف وقت کے یزیدوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے نواسہ حسن ابن علی امام حسن ابن علی کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت دونوں میں کمیابی و کمرانی حاصل کر سکتے ہیں امام حسن نے وقت کے حکمرانوں کے ساتھ سلو کر کے دین اسلام کو محفوظ کیا آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سیرت امام حسن کو اجاگر کرتے ہوئے فکر امام حسن علیہ السلام پر عمل پیرا ہوتی ہوئے پوری دنیا پر علماء کرام کو چاہیے جس جس مسئلکیں ہیں وہ فکر امام حسن علیہ السلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے قیام امن کے فروغ کا پیغام دیں تاکہ پوری دنیا اور خصوصاً وطن عزیز پاکستان کے اندر امن و سلامتی قائم و دائم رہے امام حسن امن کے شہزادے ہیں امام حسن کے چہرے سے روحانیت جہاں آیاں ہیں وہاں امن سلو آشتی کا پیغام بھی ملتا ہے الحمدللہ ہم دعا گو ہیں ہم کلمہ گو مسلمان ہیں آج کا دن عظیم سانحہ ہے سرور کونین کی رہلت کا بھی دن ہے ہم کلمہ گو ہیں اس ملک عزیز پاکستان کے اندر مل جل کر ہم رہ سکتے ہیں سرور کونین کی سیرت اور ان کے نواصہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر حکمت کے ہتھیار سے علم و تدبر سے اس فرقہ وریعت کے ناصور جن کو بوتل میں بند کر سکتے ہیں پاکستان کو فرقہ وریعت اور انتظہ پسندی کی نہیں امن کی ضرورت ہے ملک میں امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا اس وقت ہماری عوام سلاب کی مشکل میں بھی ہے ہمیں چاہیے کہ خنواد رسول اور خنواد رسول کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر تمام مشکلات سے چھٹکا رہا پا سکتے ہیں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات بہت شکریہ سلامت رہے انشاءاللہ جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ دو ننے ازادار موجود ہیں تو آئی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا نام شبیل حسین آپ کا پلاج کاسمی تو شبیل حسین یہ بتاؤ کہ آج آپ اس جلوس میں کیوں آئے ہو میرے گھر سے جلوس اور یہ جلوس درباش پارے میں ختم ہوئے گا تو آپ جلوس میں کیوں آئے ہو ماتا ہوں کرنے اچھا آپ کو کوئی نوہ آتا ہے آپ کو بھی آتا ہے دونوں سناؤ مل کے ادھر آؤ ماتا ہوں کربلا دیا ماتا ہوں کربلا دیا لاشا بہت شکریہ بہت شکریہ تینک جی ناظرین اس وقت میرے سے کچھ اور نینے ازادار موجود ہے ان سے بات کرتے السلام علیکم آپ کا نام اکیب ادھر آپ کا ریان عمران علی آپ کیا سنائیں گے آج نوہ سنائیں دو خاندی آماریا بیبیاں یا ساریا دو خاندی آماریا ہے کربلا یا ساریا دو خاندی آماریا ہے کربلا بچے جو گیا ہاں کربلا بچے جو گیا ہاں جو مدینے رہ گیا بیبیاں او ساریا دو خاندی آماریا بیبیاں او ساریا دو خاندی آماریا پاک پاک زہران علم دار دا سار آئے پاک زہران علم دار دا سار آئے موٹ موٹ گوزی تکی موٹ گوزی تکی موٹ پاک سین 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 گیا بیبیاں او ساریا دو خاندی آماریا بیبیاں او ساریا دو خاندی آماریا اے بیبیاں او ساریا دو خاندی آماریا اے نا دے واس تکا لکھنے بڑایا آماریا اے جہاں اے نا دے واس تکا لکھنے بڑایا آماریا اے جہاں پاک نا بیزا دی آماریا پاک نا بیزا دی آماریا پیشیاں ماری گیاں بیبیاں او ساریاں دو خاندی آماریا بیبیاں او ساریاں دو خاندی آماریا چادرہ مندی رہی روکے مسلمان آنا تو ہو چادرہ مندی رہی روکے مسلمان آنا تو ہو شام تک سیندیاں شام تک سیندیاں چادرہ لکھنیاں رہیاں بیبیاں او ساریاں دو خاندی آماریاں آئے کئی بلو بچ جو گیاں کئی بلو بچ جو گیاں جو مدی نے رہ گیاں بیبیاں او ساریاں دو خاندی آماریاں بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شاہین پیس فوس کے پوٹوار کمانڈر سید قاسم گلانی سب موجود ہیں تو آئین سے بات کرتا ہے السلام علیکم جی والیکم السلام قاسم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی اس جلوس میں شاہین پیس فوس کے طرف سے کتنے والنٹیئر موجود تھے جی فرسٹ اف آل تینکیو سو مچ فور ہیونگ می یہاں پہ تقریبا ہمارے ہنڈرڈ کے آراؤنڈ جو ہے وہ والنٹیئر موجود تھے جو ڈیفرنٹ جو ہے وہ یونٹ سے آئے ہوئے تھے کچھ کینٹ یونٹ کے تھے کچھ پیرودائی یونٹ کے تھے اور باقی ویسٹرز یونٹ کے یہاں پہ صبح سے ابھی تک جو ہے وہ ڈیوٹی سرنج آپ دے رہے ہیں تو صبح کتنے بجے اس جلوس کی برامدگی ہو رہی ہے اور کتنے بجے تک یہ کلوز ہوتا ہے صبح اراؤنڈ الیون کے برامدگیز کی ہو گئی تھی جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا یہاں پہ بارہ مجھے کے قریب اختتام پر زیر ہوتا ہے تو کتنے سرچنگ پوائنٹ تھے آج آپ کے آج ہمارے یہاں پہ اس جلوس میں جو ہے ایک ایڈگری کا جلوس تھا یہاں پہ اراؤنڈ ایٹ جو ہے وہ یہاں پہ سرچنگ پوائنٹ تھے اور ہر سرچنگ پوائنٹ پہ ہمارے دو سے تین والنٹیئرز موجود تھے تو فرنٹ بیک سیکیورٹی جی فرنٹ بیک جو ہے جتنا یہاں پہ اراؤنڈ چار کے قریب جو ہے وہ جلوس مختلف جگہ سے جو ہے وہ نکلے تھے جس کے فرنٹ بھی اور بیک بھی دونوں جو ہے وہ شہین پیس فورس نے پولیس کے شانہ وشانہ جو ہے وہ کور کیے تھے اور الحمدللہ جو ہے ابھی اختتام کے موقع پہ پہنچ چکا ہے تو بس ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے اختتام ہو جائے گا جلوس تو نئے آنے والے والنٹیئرز کیلئے کوئی پیغام دیں گے جی نئے آنے والے والنٹیئرز کو بس یہی پیغام ہے کہ جو ہے انسانی خدمت بہت بڑا جو ہے وہ اس کا بہت بڑا عجر ہے تو آپ آئیں اور سوشل ورک جو ہے وہ کریں اور اس سے آپ کو خود بھی دلی سکون ہوگا اور جو ہے وہ والنٹیئر ورک ویسی جو ہے وہ بڑا سراج آتا ہے بہت شکریہ تینکیو سو مچ شاہین پیس فورس کے سینٹرل کمانڈرز سے یہ شاہد شاہ کازمی صاحب موجود ہے دوائی ان سے بات کرتا ہے السلام علیکم شاہد شاہ جی یہ بتائے کہ آج کی اس جلوس میں شاہین کے کتنے والنٹیئرز موجود تھے جی بہت شکریہ پنڈی نیوز کا جیسا کہ آپ کو پروارک مانڈر نے بتایا کہ ایٹی ہنڈرڈ کے رونڈ بورن مارے جو آنے والنٹیئرز صبح کے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو اس میں مختی یونٹیں تھیں جس میں کینٹ تھا پھر بدائی یونٹ تھی اور ویسٹرز کی کیونکہ یہ ویسٹرز کا جلوس ہے تو اس میں انہوں نے لڑکوں نے صبح تقریباً ماری ڈوٹی تو جلوس کی برامگی تو جارہ بجی ہوئی ہے ماری جو آنے ٹیون نو ساڑھے نو بجے ہم نے اپنی ڈوٹی مختی پوائنٹ پر ہم نے سر انجام دے دی تھی تو یہ جلوس اختتام کتنے بجے ہوتا ہے اختتام یہ صبح یارہ بجے ہوئے ابھی تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے اختتام ہوگا ابھی بھی جلوس آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ ابھی ادرباد شہ پیارے میں انہوں نے ہو گیا ہیں تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے ختم ہو جائے گا عجید جی شاہ جی یہ بتائیں کہ شاہین پیس فورس یکم محرم سے لے کے آج اٹھائی سفر ہوگی کنٹینیو ڈوٹیاں کر رہی ہے تو کس کس علاقے میں اور کتنے یونٹس کام کر رہے ہیں اور کون کون سے جلوسوں پر ڈوٹی کر چکی ہے جی شکرہ خمداللہ ہر سال کے طرح اس سال بھی یکم محرم سے ہماری فورس نے شاہین پیس فورس نے ڈوٹی سر انجام دی ہیں جساں ٹیکس لاوہ کی ہماری یونٹس ہیں اس کے وکینڈ ہے ویسٹے سٹی کی ہے پیبدائی یونٹس ہیں ہر یونٹس نے اپنے اپنے علاقے میں انہوں نے وہ ڈوٹی سر انجام دی ہیں جلوس مجالس ہو گیا ہے چاہے وہ جلوس ہے مجالس ہے سب میں انہوں نے پراپر طریقے سے ڈوٹی سر انجام دی ہیں جہاں بھی بھی پلیس انتظامیہ کی کال چلی جہاں بھی ہمیں بانیان کی طرف سے ہمیں ڈوٹیس کا بولا گیا تو ہم نے وہاں پہ سار انجام دی ہیں ڈوٹیس اپنے یہ تقریباً کتنے ایک جلوس ہوتے ہیں یکم محرم سے لے کے آج تک یکم سے دس تو پراپر دس دن مجالس بھی ہوتی ہے بیج میں چار محرم سے جلوس سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہر جنرس میں کے لیدے لیدے جلوس ہیں اور ہم نے ایک دن میں تین دی جلوس بھی کی ہیں اس طرح جو تقریباً ہم تو کاؤنٹنگ کریں تو وہ تو ہمیں ایک دن میں تین دن جلوس بھی ہم کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یکم سے تیس محرم تیس دن وہ ہوگے آج اٹھائی سفر ہے تو ان آٹھ ربی اول تک یہ ہماری اور بھی ڈوٹیاں ہم نے کرنی ہیں جیسا کہ ابھی یہ اٹھائی سفر ہے کل ہمارا جلوس ہے انہتیس کو پھر آٹھ ربی اول کو ہے پھر اس کے بعد ملاد کی جلوس بارہ ربی اول میں بھی ہماری شہن پیس فورس برپوتر کے سے اپنی ڈوٹیاں سن اجام دیتی ہے ملاد کی جلوس میں راجہ بزار ٹیکسلا ٹینچ جتنے بھی جلوس ہیں اس میں ہماری فورس بشانہ بشانہ ہر ایک مقام ہے جوانہ وہ ڈوٹیاں سن اجام دے رہی ہے سب سے پہلے تو میں اپنی شہن پیس فورس کے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میشہ کی طرح اس سال بھی ہر جنٹس نے ٹیکسلاوہ پی بدائی جتنے بھی ارابر پٹوار کی کینٹ ہو گیا پی بدائی ویسٹج انہوں نے ایس ان طریقے سے بہت زبادہ سے ڈوٹیاں سن اجام دی ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کا سب سے زبادہ شکریہ دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا کہ بکل ایس ان طریقے سے ڈوٹیاں اخلاق پیار سے اپنا وہ عوام کی بھی خدمت کی حال لحاظ سے جہاں بھی کوئی عوام کو پرشانی ہوئی یا زیادہ رکھ ہوئی تو وہاں پہ شین پوسٹ سب سے آگے پائی گی جی بہت شکریہ بہت شکریہ سپنڈی نیوز آپ کا ہارے ساتھ ہیں مین کبرج بھی آپ نے کیے دعا گاؤں کہ اللہ تعالی آپ کو مزید رقی میں اضافہ دے مولا پہنٹر پاک آپ کو شہادہ عباد رکھے آپ کے جزء میں بڑھتے ہیں اطاف فرمائے بہت شکریہ آپ کا آپ کو آپ کی ٹیم کا جی ناظرین امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا جلوس حویلی باوہ قاسم شاہ سے برامت ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا دربار شاہ پیارے پر اختتامی پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے آپ نے آج کا پروام دیکھا آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اگلے پروام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ